بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ عمران خان کے سچ کی گوائی اب عالم سطح کے اوپر بھی دی جارہی ہے عمران خان نے جو سچ بولا عمران خان نے جو ایکسپوز کیا جو ان کو بینقاب کیا جو ساری ان کی سازس کو عوام کے سامنے رکھا وہ آج عالمی سطح کے اوپر عالمی سطح کے اوپر اس کی تصدیق کی جارہی ہے سابق امبیسیڈر جو کہ برطانیہ کے سابق امبیسیڈر ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے امریکہ نے عمران خان کے خلاف سازس کی امریکہ کیونکہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر فوجی اڈے ملنے چاہیے دنگئے آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے آپ نے اس کے پیچھے جو یہ بات کی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا عمران خان کے ساتھ جو عمران خان کا بیانیاں ہے عمران خان کی بات ہے اور عمران خان نے جس طریقے سے جنرل باجوا اور یہاں کے لوگوں کو سہولتکاروں کو اور یہاں کے مہروں کو یہاں شہباز شریف کو آسف زہداری کو اور پیڈیم حکومت کو بے نقاب کیا تھا کہ یہ امریکی ساتھ جس کے تحت یہاں پر بٹھائے گئے ہیں یہ عمران خان کی یہ والی بات آج ساتھ ثابت ہوئی ہے عمران خان نے اس وقت رکاوٹ پیدا کی تھی عمران خان نے اس وقت امریکہ کو انکار کیا تھا جب جنرل باجوا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے ساتھ ایک پوری ڈیل بنا چکی تھی پوری ڈیل کہ ہم نے امریکہ کو فوجی اٹھے دیڑے ہیں اور امریکہ یہاں سے آپریٹ کرے گا افغانستان میں آپریشن کے لیے اور عمران خان کو جیسے ہی اس بات کا پتا چلا عمران خان کے نولیج میں جیسی یہ بات آئی تو عمران خان نے ایک انٹرویو کے اندر سی این این اے کو انٹرویو کے اندر عمران خان نے ایپسلوٹلی نوٹ کا نعرہ لگا دیا اس کے بعد آپ کو یاد ہے مریم نواز نے یہ بات کی تھی کہ اب جو سیم پیج ہے پیج پھٹ گیا ہے اس کے بعد ہی اس نے ساری بات کی صورتحال بنی تھی یہ سارا معاملہ ہوا تھا عمران خان کی یہ جو بات ہے دیکھیں اب جی ایچ کیو کے اندر بڑے ہنگامی جلاس ہو رہے ہیں بہت اہم ترین میٹنگز ہو رہی ہیں پاکستان کے معاملات کو لے کر پاکستان کی جو اس ٹائم حالت ہے جو اس ٹائم معاشی حالت ہے جو اس ٹائم سیاسی حالت ہے اس میں امریکہ اور آئی ایم ایپ پاکستان کو مسلسل کنچول کر رہا ہے مسلسل کنچول کر رہا ہے اور اس ٹائم امران خان امران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالا جائے اس کے اندر موجودہ اسٹیبلشمنٹ جرنل آسم منیر وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس صورتحال سے نکالنے کے لیے پاکستان کوئی کردار ادا کرے اور اس میں سب سے فرنٹ کے اوپر سب سے فرنٹ کے اوپر جو کردار ادا کرنا ہے وہ ہے اب جرنل آسم منیر کا جنرل آسم نیر نے یہ سارے معاملات خود سنبھالے ہیں اور جنرل آسم نیر نے جی ایس کیو کے اندر بڑا ہی امپورٹنٹ اجلاس بڑا ہی امپورٹنٹ میٹنگ وہاں پر اس کو چیئر کیا وہاں پر بلائی اس میٹنگ کی سربراہی کی وہ میٹنگ کی اس میٹنگ کے اندر یہ تمام معاملات رکھے گئے تمام کے تمام معاملات کے کس طریقے سے امریکہ نے سفقومت کو گرایا کس طریقے سے امریکہ نے امران خان کے خلاف سازش کی اور کس طریقے سے پاکستان کا جو پاکستان کا مفاد اس کو کامپرمائز کیا گیا لیکن یہ پاکستان کے لئے بڑا نقصان دے ثابت ہوا ہے یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے ایک تو یہ جو سابق امبیسلر ہے برطانیہ کا اس نے جس طریقے سے بات کی ہے اس نے ٹویٹ کر کے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان کے اندر پرائم منسٹر امران خان وزر اعظم امران خان کے خلاف سازش کی گئی اور پچھلے دو سالوں میں دو سالوں میں اس بات کی اوپر کوئی ریپورٹنگ نہیں ہوئی اور اس کو سب سے زیادہ انڈر ریپورٹ کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر بات چیتی نہیں کی گئی اس کے اوپر ڈسکاشن نہیں ہوئی اور اس چیز کو لے کر انٹرناشنل لیول پر نہیں جا سکے پاکستان کے لوگ بھی اور پاکستان کی عوام بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اور پاکستان کی حکومت بھی جن کو یہ جانا چاہئے تھا اب یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے یہ بے نخاب ہوا ہے یہ بری طرح سے نخاب ہوا ہے اور پاکستان کے اندر جو اس کے اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پاکستان کی معیشت تو اسٹیم بیٹھ چکی ہے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے پاکستان کی عوام بیچاری اسٹیم مر رہی ہے اور حکومت حکومت آئیروز کیا کرتی ہے عوام کو ریلیف نہیں دیتی عوام کو تخلیف دیتی ہے وہ کس طرح سے وہ اس طرح سے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی وزیر مشیر بھرتی کر لیا جاتا ہے اب یہ ان کی سینچری ہونے والی ہے وزیروں مشیروں کی یہ جو کابینہ ان لوگوں نے بٹھائی ہوئی ہے وزیروں مشیروں کی اب پچاسی سے نوے وزیر مشیر بھرتی کر لیا ہے اور تقریباً اتنی پرچے جو ہیں انہوں نے عمران خان کے اوپر ڈالتی ہے اتنی ایف آئی آر انہوں نے عمران خان کے خلاف کٹتی ہے ہر وزیر کے خاتے میں ایک ایف آئی آر ہے ہر وزیر کے خاتے میں اب اس ٹائم اسی سے پچاسی ایف آئی آر عمران خان کے خلاف کٹ چکی ہیں اور اتنی ہی وزارتیں ہیں اتنے ہی وزیر مشیر ہیں اس ٹائم کابینہ کے اندر اس ٹائم کابینہ میں یہ لوگ موجود ہیں لیکن یہ جو اہم ترین بات اہم ترین ڈسکسن اس ٹائم سٹارٹ ہوئی ہے جی ایچ کیو کے اندر اور یہ جو اہم ترین معاملہ اسٹیبلسمن کے اندر ڈسکس ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا اس کا کتنا نقصان ہوا پاکستان کو دیکھیں اب آپ نے اس کی پوری بیکگراؤن سمجھنی ہے آپ نے اس ٹائم جو پاکستان کے اندر حالات بن گئے ہیں یہ ایک دم سے نہیں بنے اس میں یہ بڑی دیر سے کام کیا جا رہا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت ہم حکومت میں ہوتے ہوئے عمران خان کی حکومت میں ہوتے ہوئے چار سے پانچ مہینے چھ مہینے پہلے یہ اس کے اوپر کام ہو گیا تھا کیونکہ ایک کی کر کے عمران خان نے جب یہاں سے افغانستان سے امریکہ کو نکالا افغانستان سے امریکہ کا صفایہ کیا جنگ ختم ہوئی اس کے بعد یہاں پر طالبان دوبارہ سے اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے اب طالبان کو یہاں پر طالبان تو اپنا کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت ہے اس کو ریکنائز کیا جائے اس کو مانا جائے عمران خان نے بھی یہ ڈیمان کی کہ بالکل اس کو مانا جائے پھر عمران خان نے چین اور روس کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کر دیئے ان کے ساتھ اپنے مفاد میں پاکستان کے مفاد میں پاکستان کی عوام کی مفاد میں وہاں ان کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کر دیئے یہ باتیں جو ہے امریکہ کو کھٹکنا شروع ہیں اس کے بعد امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس بندے کو ہٹانا ہے جو افغانستان کے اندر بھی رکاوٹ ہمارے لئے بنا ہوا ہے اور اس نے پاکستان کے چین کے ساتھ روس کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کر دیا ہے اور اس ٹائم یہ جو کٹ پتلیاں ہمیں چاہیے وہ یہاں پر نئی ہیں اس لئے امریکہ نے اپنی کٹ پتلیوں کو یہ جو اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہیں شباہ شریف توری پی ڈی ایم حکومت کی شکل میں ان کو یہاں پر انسٹال کر دیا یہ پورا پلان اس وقت امران خان کی حکومت میں چلتا تھا اور امران خان کی موجودکی میں چھے مہینے سال سے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا تھا اور چھے مہینے سال بعد ہی آخر کار پر امران خان کی حکومت کا تختہ اُلڑ دیا گیا اب ان تمام معاملات کے اوپر جنرل آسم نین نے بقاعدہ پریزنٹیشن لی ہے بقاعدہ بریپنگ لی ہے اور اس ساری سوتحال کو سمجھا ہے اس ساری سوتحال کو دیکھا ہے کہ معاملات کس طرح سے بگڑ گئے معاملات کس طرح سے آؤٹ آف کنچول ہو گئے ہیں اور حالات کس طرف جا رہے ہیں اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ حالات بڑی تیجی کے ساتھ بتل رہے ہیں پاکستان کو مسلسل مسلسل کنچول کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو مسلسل ٹائٹ کیا جا رہا ہے کہ نہ پاکستان کو ہم نے پیسے دینے ہیں نہ پاکستان کو ہم نے ڈالرز دینے ہیں نہ پاکستان کو ہم نے کرزہ دینا ہے نہ پاکستان کی آئی میپ کے ساتھ ڈیل ہونی ہے ہم نے مسلسل پاکستان کو ٹائٹ کرنے اور اپنی مرضی سے فیصلے لینے ہیں اب اس خطے کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے آج بھی امریکہ اس پاکستان کے اندر چاہتا ہے کہ ہم یہاں پر کچھ بیسز حاصل کر کے اس پورے خطے کو کنچول کریں اسی وجہ سے اسی وجہ سے عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو رہا تھا اور عمران خان کو ہٹایا گیا لیکن یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے اس کے بھی بس کی بات نہیں کیونکہ جنرل آسمانی نے وہاں پر سٹینڈ لیا انہوں نے کہا کہ ہم کٹن اس سوتحال کو نہیں بننے دیں گے ہم کٹن نہ تو امریکہ کو یہاں پر آنے دیں گے نہ امریکہ کو کوئی فوجی اڈا ملے گا نہ امریکہ کو یہاں سے آپریٹ کرنے دیں گے اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ وہ چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کر دے تو یہ نہیں ہو سکتا کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا کہ چائنہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بڑی تاریخی تعلقات ہیں وہ بڑے پرانے تعلقات ہیں اور ہمیشہ سے پاکستان کی دوستی ہے پاکستان کی چائنہ کے ساتھ وہ پچھتر سال کی تاریخ کی دوستی ہے وہ آج کی کوئی دوستی نہیں ہے یہی ان کو چپتی ہے امریکہ کو یہی دوستی جو ہے پاکستان کی امریکہ کے ساتھ چائنہ کے ساتھ جو ہے وہ چپتی ہے اسی وجہ سے اب سارے معاملات بگڑے ہیں موسیقی